قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلو اگرچہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنا پسندیدہ ہے ایک حصہ غریبوں کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے ایک اپنے لیے رکھنا لیکن اگر کمبہ بڑا ہو اور پورا گوشت استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثلا آپ نے رشتہ داروں کو گھر بھیجنے کے بجائے سب کو اپنے گھر جمع کر لیا اور پورا بکرا پکا لیا تو ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہ آپ کے اپنے ہی دس بارہ بچے ہیں جو آج کل تو کمی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ہو بھی سکتے ہیں اور اس میں شرمانی کی بات کوئی نہیں ہے تو اب ان سب کے لیے اگر پراپر فوڈ بنانا ہے اور بکرے کا سائز اتنا ہے کہ وہ پھر تقسیم کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں سارا خود کھا سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں وہ شوق میں قربانی کرتے ہیں لیکن دے بھی نہیں سکتے تو وہ گھر رکھ لیں خود کھاتے رہے کیونکہ اصل چیز خون بہانہ ہے تقسیم کرنا پسندیدہ ہے لیکن فرض نہیں لازم نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص خود صاحب استطاعت ہو عزیز و اکارب بھی صاحب استطاعت ہو تو قربانی کا گوشت تمام کا تمام بھی غریبوں کو دیا جا سکتا ہے جیسے آپ افغانستان بھیج رہے ہیں یا کشمیر بھیج رہے ہیں یا کہیں اور بھیج دیتے ہیں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے دو چتکبرے مہنڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے چتکبرے کا مطلب یہ کہ دو رنگوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے یعنی کہ گردن پر پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے ایسا مطلب نہیں ہے اور انہیں اپنے ہاتھ سے زبا کرتے تھے یعنی خود زبا کیا کرتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا زبا کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے نبی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور زبا کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں اس کو لٹانے میں اس کو زبا کرنے میں چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی شاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے وہ بکری کی خال اتار رہا تھا اکیلا تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤں میں تمہیں خال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے خال اتاری جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ خال اور گوش کے درمیان رکھا یعنی خال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا گوش سے اوپر اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا چھیلنا شروع کیا اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ باغل تک بازو چھپ گیا یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکری کے اندر چلا گیا یعنی اندر 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 تک دور تک اپنے ہاتھ سے آپ خال اتار رہے تھے اور فرمایا لڑکے اس طرح خال اتارا کرو اور پھر آپ چل دئیے پھر اسی طرح بی بی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا یعنی بعض وقت انسان باہر والوں کی مددل دیتا ہے قصائی وغیرہ کی اور بعض وقت گھر کے لوگ بھی ملجل کر کام کر لیتے ہیں اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بی بی کے اور بی بی شوہر کے کاموں میں نے ایک ایسا سینگ والا دنبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو یعنی اس کا سیرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے ہاتھ پاؤں کالے جب ایسا دنبا آپ کی خدمت میں لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آئیشہ چھوڑی لاؤ تو پھر حضرت عائشہ چھوڑی لائیں تو آپ نے اس کو زبا کیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زبا کرنے میں صرف جانور کو کٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں پھر جگہ بناتے ہیں رسی بغیرہ کی بعضوں کا ضرورت ہوتی ہے اور پھر کٹنے کے بعد ہون نکلتا ہے تو اس کو دھونا صاف کرنا پھر جھول بغیرہ ہوتی ہے جھول کا پتہ نہ جھول کس کو کہتے ہیں جی اس کی اوجری وغیرہ ٹھیک ہے اس کی جو اوجری اور آنتیں وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی یہ جھول ہوتی ہے ٹھیک تو اس کو ہٹانا ہو اسی طرح بعضوں کے سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور خال اتار رہے ہیں تو امنی ساتھ کیا کر سکتی ہیں اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سارے مل کے اس کی پوری منیجمنٹ کر لیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت ہوا رکٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے ساری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے کیا کرتے تھے تو آپ اگر دو کرنا ہے تو ایک دے دے اور ایک گھر میں کر لیں لیکن اس کو سلیبریٹ کرنا ایک طرح سے اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی اور تم میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں اور ہائے ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی اور یہ تو جھول ہے اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہڑ جاتی ہیں کام سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے ہاتھ لگانا ہے تقسیم کرنا ہے دینا ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں تو یہ کام کر لیں اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے دوستے ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانو تعالی ہم سے بھی محبت کرے یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی آج کسی کے ڈیتھ ہو گئے تو جو غسل دے رہی تھے وہ سلسل باتیں کیے جارہی تھی آپ دیکھئے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی میں اپنے لیے کیا چاہوں گی اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی تو ہر وقت نہیں بولتے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ ساتھ لیتے ہیں کہ بلکل ہی نہیں بولتے یعنی کہ آپ ضرور بات کریں لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے کسی ایکسٹریم پر نہ ہو یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں لیکن too much talking نہ ہو اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آرہی ہیں جو سبق نکل رہے ہیں ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت خون ان سارے جو آزاں ہیں ان کی functioning ہے ان کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے دل کیسے کام کرتا ہے فیپڑے کیسے کیونکہ اگر بکرے کے فیپڑے سلامت نکالیں تو اس کے جو پائپ ہوتی اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں کہ کس طرح پھولتے ہیں سپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں سپلین کس کو کہتے ہیں اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی تو اس میں بچوں کو سکھائیں بلکہ اپنے آس پاس کے لئے بچوں کو ایک ایک چیز سکھائیں وینز کونسی ہیں آرٹریز کونسی ہیں اور اس میں اور یہ سب کچھ کیا ہوگا اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے جی اسی طرح ایک عید تھی اور بکہ زبا کیا گیا تھا تو ان دنوں میں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھ رہی تھی پاپا کو کہا ایک میرے سمجھائے میں تو سمجھ نہیں آئے تو جب وہ زبا کیا گیا تو پاپا انتا مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا ادھر سے مجھے سمجھائے اس کے بعد جو کبھی نہیں بھولا وہ مجھے بھی بھی یاد آتا اچھا اس کے ایسے سمجھتے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کہ ٹھیک ہے ہماری باڈی بلکل اس طرح کی تو نہیں لیکن کافی حد تک ملتے جلتی بھی ہیں بہت سے آزاں ملتے جلتے بھی ہیں تو ان آزاں کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں تو مومن کا ہر کام با مقصد ہوتا ہے صرف شغل نہیں ہوتا صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی ہر چیز با مقصد پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر اتنی ہمت ہے اتنی طاقت ہے اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی زبا کریں اپنا اپنا کام خود کریں اس سے دو باتیں پتہ چل دیں ایک ہے کہ بیٹیوں کے قربانی الگ تھی انہوں نے اپنی اپنی بھی کی اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی اسلام علیکم دو باتیں تھی بتایا تھا کہ فیملی کے ساتھ مدد کریں تو پسلے کئی سالوں سے میں مجھے لگتا تھا کہ میں پارسلی کس آئی ہوں کیونکہ گوست بنانے کا جتنا کام ہے وہ مجھے شام تک کرنا پڑتا تھا اور مجھے یہی مظلومیت لگی دیتی کہ بھائی تو بانڈنے میں لگے ہوئے اور مجھے سوری پکڑا دیئے تو آج اس کو